حدیث نمبر ساتھ رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے کہ ایک نمازی آیا اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما جس لکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیا کر جو اس کی شان کے لائق ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ پھر ایک نمازی آور آیا اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی اور پھر درود پاک پڑھا تو سرکارِ دعالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی اس حدیثِ پاک کی شرعہ میں حضرتِ علامہ مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الباری نے نقل فرمایا کہ پہلے نمازی نے بغیر بسیلے کے دربارِ الہی میں سوال کر دیا تھا حالانکہ سائل کا حق ہے کہ وہ اپنی حاجت دربارِ خودہ بندی میں پیش کرنے سے پہلے بسیلہ پیش کرے مرقات جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوالیس حدیث نمبر آٹھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حیرتِ صدیقِ اکبر ففاروقِ عظم رضی اللہ عنہ تشریف پرما تھے جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی پھر میں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک پڑھ کر دعا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تجھے عطا کیا جائے تو مانگ تجھے عطا کیا جائے مشکاہ شریف صفحہ نمبر 87 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلا آلہ وآلہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 9 کسی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذاتِ بابرکات پر درودِ پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا نبی کریم علیہ السلام وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت کے تیرے سارے معاملات کے لئے کافی ہے القول البدی صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 10 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درودِ پاک پڑے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر رحمتیں بھیجتے ہیں حدیث نمبر 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور ارد کیا یا رسول اللہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لئے دس نکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجے برند کرتا ہے اور اس درودِ پاک کی مثل اس پر رحمت بھیجتا ہے اللہم صلی اللہ مبارک علیہ نبی کا المصطفیٰ ورسول کا المجتبہ وعلیٰ آلہ واصحابہ پیعدد کل زرط میاں تعلق مرہ حدیث نمبر 12 رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درودِ پاک پڑو کیونکہ مجھ پر درودِ پاک پڑنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے اور جو مجھ پر ایک بار درودِ پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے القول البدی صفحہ نمبر ایک سو تین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ واصحاب مبارک وصلہ حدیث نمبر 13 مجھ پر درودِ پاک کی کسرت کیا کرو اس لیے کہ تمہارا درود پڑنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے ڈامے صغیر شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر چوہن اللہم صلی علیہ وصحاب محمد وبارک وصلہ حدیث نمبر چودہ رسول اکرم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درودِ پاک پڑھ کر مزین کرو کیوں؟ تمہارا درودِ پاک مجھ پر پڑنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا اللہم صل على حبیبك النبی الامی وعلى آلہ وصحابہ وسلم حدیث نمبر پندرہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد پر درود پاک پڑھنے والے کو پلسرات پر عظیم الشان نور عطا ہوگا اور جس کو پلسرات پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزق سے نہ ہوگا صل اللہ علیہ وعلى حبیبه رحمت العالمین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین دلائر الخیرات صفحہ نمبر نو تشریح یہ وہی نور ہوگا جس کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے یومت والمؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بين ایدیہم وبایمانہم بشغاكم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دورتا ہوگا اور فرمایا جائے گا تمہارے لئے آج چنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے حدیث نمبر سولہ اے لوگو بے شک میں تم میں سے قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑا ہوگا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود بھیجنا ہی کافی تھا مگر ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لئے دیا ہے تاکہ انہیں ان کا عجر عطا کیا جائے اللہم صلی و صلی مبارک على رسولک المرتضاء و حبیبکر المصطفیٰ و علا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ضروریاتہی اجمائی حدیث نمبر سترہ قیامت کے جن میں میرے حوج کوسر پر کچھ گروہ بارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کسرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا کشف الغمہ صفہ نمبر دو سو اکتر شفا شریف صرفہ نمبر شیتر جل نمبر دو القول البدی صفہ نمبر ایک سو تیس الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی علی حبیبہی سیدنا محمد و آلہی و اصحابہی و سب اے میرے عزیز اس وقت کو یاد کر جب سورج بلکل ہی قریب ہوگا زمین دہکتے ہوئے کولے کی طرح تپ رہی ہوگی سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی پینے کو پانی نہ ہوگا انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح موں تک چڑھا ہوگا وہاں ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم حوض کوسر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص انعائیت ہوگی امت کے والی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور ہی سے دیکھ کر بلائیں گے آؤ 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 اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ ساری کسرت پاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہکے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں جلدی آؤ میں شفیقِ امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں آؤ حوضِ کوسر سے تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا پانی پیئو یہ وہ حوضِ کوسر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ کروی پیاسانہ ہوگا صلی اللہ تعالی علی النبی الرحمہ شفیر امہ کاشف الغمہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ہاں ہاں جس کچھ نصیب کو حوضِ کوسر سے پانی کا گھونٹ مل گیا قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے چنانچہ شواہد الحق میں حضرت شیر ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا اس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا ہاں اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں پھر بتایا کہ میں اہلِ ہلا سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں تھی میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہائیت قرب اور پریشانی میں سرگردہ ہیں اور شدت پیاس میں نبتلا ہیں مجھے بہت پیاس لگی تھی لوگ ایک طرف جا رہے تھے میں بھی ادھر کو چل دیا آگے بڑھا تو حوزِ کوسر آگیا اس کے چاروں کونوں پر صحابہ اکبر بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے پر حضرتِ صدیق اکبر ہیں دوسرے پر حضرتِ فاروقِ آزم ہیں تیسرے پر حضرتِ عثمان ظنور رہن ہیں اور چوتھے پر حیدرِ کررار حضرتِ علی ہیں رضی اللہ عنہ اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں میں نے سوچا مجھے دوسروں سے کیا غرض میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا کیونکہ میری ساری عقیقت و محبت تو انہی سے ہے جب میں حیدرِ کررار رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک رذر دیکھا اور میری طرف سے چیرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا پھر میں مجبوری کی حالت میں بادلِ ناخواستہ حضرتِ شدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے بھی چہرہِ علمت دوسری طرف پھیر لیا پھر حضرتِ فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا پھر حضرتِ عثمان ظنورین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرورِ عالم محسنِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آگئے جو کہ اپنی امت کو حوضِ کوسر کی طرف بھیج رہے تھے میں بھی حاضرِ خدمت ہو گیا اور ارض کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا اسی طرح فاروقِ عاظم صدیقِ اکبر اور عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے میری تخت توجہ نہیں کی یہ سن کر حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے علی تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ اکرام کا بغض موجود ہے اس جواب پر میں نے ارد کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں توبہ کرلوں تو پھر اس گزارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوضر کا حوضر کوسر کا پانی پلاؤں گا جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شبکت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حوضر کوسر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جامع کوسر عطا فرمایا جس سے میں سہراب ہو گیا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی زانباد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی پھر میں اپنے اہل و یال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی سوائے انہ حباب کے جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی اور اس نظریے سے رجوع کر لیا شواہد الحق صفحہ نمبر پانچ سو انتالیس اس واقعہ کی تصدیق و تاہیر اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوضے کوسر کے چار رکن ہیں ایک رکن میرے پیارے ابو بکر کے قبضہ میں ہوگا دوسرا رکن میرے پیارے فاروق کی قبضہ میں تیسرا رکن میرے پیارے عثمان کے قبضہ میں اور چوتھا رکن میرے پیارے علی کے قبضہ میں ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ لہذا جو شخص ابو بکر سے تو محبت کرے لیکن عمر سے بوز رکھے اسی ابو بکر پانی نہ پلائیں گے اور جو عمر سے محبت رکھے ابو بکر سے بوز رکھے اسی عمر پانی نہیں دیں گے جو عثمان سے محبت رکھے بگر علی سے بغض رکھے اسے عثمان پانی نہیں دیں گے اور جو علی سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے اسے علی ہرگز پانی نہیں پلائیں گے اور جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اپنے دین کو درست کر لیا اور جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی اس کا راستہ واضح ہو گیا جس نے عثمان کی حق میں اچھی بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا جس نے علی کی حق میں اچھی بات کہی ہویا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور جس نے میرے صحابہ اکرام کے اچھی بات کہی وہ مومن ہے رضی اللہ عنہم سواحد الحق صفہ پانچ و انتالیس اللہم صلی وسلم و بارک علی سید الابرار والنبی المختار و علی آلہ و اصحابہ الاخیار والحمدللہ رب العالمین حدیث نمبر اچارہ جس نے مجھ پر دن بھر میں ہزار بار درود پاک پڑا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرامگاہ یعنی رہائش نہ دیکھ لے ترغیب و ترہیب صفہ نمبر پانچ سو ایک کشف الغمم کمہ صفہ نمبر دو سو اکتر القول البدی صفہ نمبر ایک سو چھبی جلاو لکھام صفہ نمبر ستائیس تشریح سبحان اللہ کی اتنا بڑا انام ہے اے عزیز ذرا علیدہ بیٹھ کر غور کر کہ جنت کتنی اعلیٰ نعمت ہے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ایک پرڑے میں رکھ جائے اور جنت کا ایک رومال ایک پرڑے میں رکھا جائے تو رومال ہی وزنی اور قیمتی لکھ لے گا اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دلدر پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بجاہِ حبیبہی رحمتہ للعالمین جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور مجھ پر سو بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس پر ہزار رحمت نازل فرماتا ہے اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑے میں قیامت کے دن اس کا شفی اور گواہ بنوں گا تشریح سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شوق جس کے ایمان کی گواہی امت کے والے شفیو المسلمین تحمط للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کی شفاعت کی بھی ذمہ داری اٹھائیں وصل اللہ علیہ خیر الخلقہ وآلہ وصحابی وسلم ہر کے باشد عامل سلو مدام آتش دوزر سود بروے حرام حدیث نمبر بیس جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزر کی آگ سے بری ہے اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا القول البدی صفحہ ایک سو تین اکتر غیب و ترہیب جلد دو صفحہ چار سو پچانوے اللہم صل و سلم مبارک علی حبیب کل مصطفی و علی آلہی حدیث نمبر اکیس حضرت اقدر الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ اکرام دن رات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ سجد دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں خدمت کی جائے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولت خانہ سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونے لگ گیا اور خیال کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی روح مبارک قبض کر لی ہے پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رود مبارکہ کو قبض فرما لیا ہے اب میں حضور کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے رب کریم نے انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ لے گا اور اس کے دس گناہ مٹا دے گا القلبدی صفہ ایک سو پانچ الترغیب والترہیب صفہ چار سو پندرہ اللہم صلی وسلم مبارک على رسول اللہ المختار سید الابرار وعلا آلہ واسحاب